موسیقی شخصیت میں آج ہے ہمارے ساتھ شیک حرسین بات ہو کبیر کی زکر ہو مہاکوی سورداز کا یادیں ہوں سوامی ویوکانان جی کی انہیں کتابوں سے نکال کر منج اور پردی پر لانی کی کامیاب کوشش کا دوسرا نام ہے شیک حرسین پیشت سے مشورو معروف سنگیتکار ابینیتہ نردیشک اور گائک پیدایش رائپور 36 گڑکی رہی اور ماتا پیتا دونوں سنگیتہ کے تھے ایسے میں گھر پریوار میں سنگیت کا محول رہا اور یوں بچپن سے ہی سنگیت ویراست میں ملا ہندی ساہت سے ان کا لگاو ان کی زندگی کا مقصد بنا اور پنڈت نرندر شرمہ اور دھنویر بھارتی جی کے ساتھ ان کا جڑاو انہیں اپنی منزل کے اور قریب لے گیا ہندی ساہت کی ان کرتیوں کو زبانی یاد کرنا ایک بہت بڑا ہونر ہے جو شیک حرسین کی بیپناہ محنت کے بعد انہیں حاصل ہوا آج پوری دنیا میں مونو ایکٹ میوزیکل پلے سے شیک حرسین کی خاص پہچان ہے انہوں نے ہندی ساہت کی مادکالین یک کے قویوں پر کئی بیشومار مونو ایکٹ میوزیکل پلے پیش کیے ہیں شیک حرسین کی یہ پرستودیاں سماج کی درشا اور دشا کی جھلک کو پیش کرتی ہیں ساتھ ہی ہر پل کچھ نیا کرنے کی جستجو شیک حرسین کو اور فنکاروں سے جدہ کرتی ہیں موکو کہاں دھونڈے موکو کہاں دھونڈے بھائی سادھو کہے کبیر سنو بھائی سادھو سب خواسوں کی خواس شیک حرسین کو ان کی اس عقبت اور انوکھی پریاست کے لیے کئی ایورٹ سے نوازا جا چکا ہے آج کی تاریخ میں اس سماج میں گھٹے تھوٹی گھٹناوں پر پینی نظر رکھنے کے ساتھ ساتھ اپنی پرستودیوں میں ان کی لیے جگہ بناتے ہیں اور ان کی کوشش ہے کہ ان کی ان پرستودیوں سے سماج اور اس میں رہنے والے اس درد کو سمجھ سکیں جو آج کے دور میں کہنا سمجھنا مشکل ہے کبیرہ جب پیدا ہوئے جگہ سے ہم روئے ایسی کرنی کر چلو ہم ہاسیں جگ روئے بہت بہت سواغت شکر جی شخصیت میں آپ کا بہت 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 دھنی بات بے پناہ خوشی ہے کہ آج آپ وقت نکال پائے ہم لوگوں کے لئے شکر جی ویسے تو دیکھا جائے آپ کی شخصیت جو ہے وہ ہر فن مولا شخصیت ہے تمام فن میں آپ ماشاءاللہ سے ماہر ہیں لیکن پروگرام کی شروعات آپ کے بچپن ہی سے ہم کرنا چاہیں گے آج آپ جس مکام پر ہیں بچپن کیسا تھا پروار میں کہاں سے آپ کو یہ انسپریشن ملا بچپن میرا بہت خوبصورت تھا رائپور اب چھتیزگر ہو گیا اس وقت مدھے پردیش ہوا کرتا تھا بہت چھوٹا سا شہر اور ہمارا جو محلہ تھا چھوٹا پارا ہمارا گھر جو تھا وہ میوزک کالیج کیمپس کے اندر تھا تو صبح سے لے کر رات تک میوزک گونچتا رہتا تھا چاروں طرف ماتا پتا میرے دونوں ہی میرے پتا جی شاسری سنگیت خیال کے گایت تھے ماں میری خیال اور تھمری ٹپا دادرا سیمی کلاسکل اور دونوں ہی ٹیچرز تھے تو ایسے گھر میں جب آپ کی پروریش ہوتی ہے تو آپ کو بہت ساری سنسکرتی کے امرت کلش جو ہے وہ گھٹی میں پلا دیا جاتے ہیں بہت سے منتر اور بہت سے شیر آپ کو کب یاد ہو جاتے ہیں آپ کو پتا بھی نہیں چلتا اور میری ماں کا یہ بہت زور تھا کہ میں ان کا چھوٹا بیٹا تھا مجھ سے بڑے بھائی میرے بڑے بھی آئے ہیں تو میں جب ماں کے گرب میں تھا تب ماں کو لگا تھا کہ شاید میں لڑکی ہوں گا تو جب میں آ گیا تو انہوں نے کہا کہ اب تو آ گیا ہے تو میری جتنی خواہشیں تھی لڑکی صرف سب تو پوری کرے گا تو انہوں نے مجھے دو تین سال کے عمر تک تو صرف فروک پہنا کے ہی میرے بچپن کی ساری تصویریں میں کسی کو دکھاتا ہے نہیں اس لیے اور پھر بڑے ہونے کے بعد بھی انہوں نے مجھے کھانا پکانا یا اچار بنانا بڑی پاپڑ بنانا ایمبرویٹری کرنا اور سویٹر بننا یہ سارے کام انہوں نے کہا کہ جو ایک میری لڑکی کو آتے وہ سب کام تجھے سیکھنے ہوگا مجھے ہی بتائیے جیسا آپ نے اپنی ماں اور بابا کے بارے میں بتایا کہ سنگیت کا ماحول بچپن سے ملا لیکن آپ کا سنگیت سے اور تھوڑا آگے جا کے آپ سہیتے میں رچ بس گئے یہ سلسلہ کب شروع ہوا دراصل ہوا یہ تھا کہ سیونٹی نائن میں بی کام میں نے کر لیا تھا بی میوز ہو گیا تھا سنگیت وشارت ہو گیا تھا تو ہم آگئے مومبئی کیونکہ کلاکار بننے کے لئے اس وقت ایک ہی ٹھکانہ ہوتا تھا کہ اگر آپ کو کلاکار بننا ہے تو میں سنگیتکار بننے کے لحاظ سے آیا تھا اور مومبئی میں ہم رہنا شروع کیے آتے ساتھ کچھ فلمیں ملیں بہت بڑی فلمیں اور وہ سو بھاگے سے بند ہو گئیں ارے سو بھاگے سے اس لئے کیونکہ اگر وہ بن گئی ہوتی تو میں آج اور کچھ کر رہا ہوتا صحیح پر جب آپ کو شروعات میں اسفحلتہ ملتی ہے تو اس سے آپ یا تو ٹوٹ سکتے ہیں یا پھر آپ اپنے ٹوٹے حصوں کو جوڑ کر ایک کوئی بڑی عمارت کھڑی کر سکتے ہیں تو مجھے لگا کہ ایک موقع اچھا ہے جب میں پڑھوں جب میں سمجھوں زندگی کو اور قریب سے اور میں یہ جان سکوں کی وہ کیا ہے جو رہنے والا ہے اور وہ کیا ہے جو بہ جانے والا ہے 1984 میں میں نے پہلا اپنا پروگرام کیا دشینت کمار جی کے غزلوں پر دشینت نے کہا تھا اور میرا صحبہ کی تھا کہ ہندی اردو کے جتنے بھی ساہتے کار تھے ان کا بہت مجھے آشیرواد ملا تو کملیشور جی نے اس کارکرم کا سنچالن کیا میرے پہلے کارکرم بہت بڑی بات بہت بڑی بات ہے اور پھر دوسرا کارکرم میں نے کیا مدھی یگین کعوی پر تو اس میں رسکھان رحیم گھنانند دیو بھوشن بیہاری اس طرح کے تمام قویوں کو لے کر کے کیونکہ ایک بہت بڑا خزانہ ساہتے کا ہے ہمارے پاس جو کہیں شاید اس کی اندیکھی ہو گئی ہے جو کہیں کال کے گرت میں کہیں چھپ گیا ہے شگر جی بتائیے آپ نے جیسے خود ہی بتایا ہے کہ ممبئی آگئے آپ اور فلموں میں کام شروع کیا ممبئی کے لیے دراصل کہا جاتا ہے سپنوں کی نگریہ سپنیں بکتے ہیں یقیناً آپ نے بھی ایک ایسا فیز ضرور دیکھا ہوگا جہاں پر کہیں آپ تھکے ہوں گے کہیں ہارے ہوں گے سٹرگل کا دور تو یقیناً آپ نے بھی دیکھا ہوگا وہ فیز کیسا تھا بہت اچھا فیز تھا اور کافی دنوں تک کیونکہ میرے والدین جو تھے دونوں نوکری پیشا تھے اور میرے پیدا جی وائس چانسلر رہے اور وائس چانسلر میں آپ کو تمام اپنی پرانی نوکریوں سے ٹیاک پتر دینا پڑتا ہے تو وہ بھی بیروزگار ہو کے آگئے تو کمانے والی میمبر کیبل ہماری مدر تھی اور ہم دو بھائی اور میرے پیدا جی ہم تینوں ممبئی میں رہتے تھے چھے سو روپے میری ماں اپنی تنخواہ میں سے بھیجتی تھی ممبئی اس چھے سو میں ہمیں گھر بھی چلانا ہوتا تھا بجلی کا بل تمام چیزیں تو وہ پیسے تو پانچھے دن میں خرچ ہو جاتے تھے عزت کے ساتھ پیسے کمانا بڑا مشکل ہوتا ہے تو ہم لوگ ہر گروہ ہر ریوار کو ہم چلے جاتے تھے گردواروں میں اور شبد گاتے تھے سر پہ رومال باندھ کے اور وہیں لنگر میں کھانا بھی کھا لیتے تھے اتنا کھا لیتے تھے کہ رات کو کھانا نگ پڑے تو اس طرح سے پھر کہیں کر کسی نے کہا کہ بھئی تم دانے آ جاؤ تمہاری رچنائے سنیں گے اور پھر اس کے لئے پھر کھانا بھی کھائیں گے تو ہم سوچتے تھے کہ بلکل چلے جائیں گے اگر کھانا مل رہا ہے تو بلکل چلے جائیں گے آپ کو ون مین تھیئیٹر ٹیم کہا جاتا ہے اور جو کچھ ہم لوگوں کو بھی دیکھنے کا موقع ملا وہ بہت حسین ہے یہ کونسیپٹ آپ نے کب سوچا کیسے سوچا اور صرف یہی کرنے کا کیوں سوچا دیکھیں ناٹکوں میں آنے کے پہلے میرے بارہ سو سے زیادہ گانے کے پروگرام دنیا بھر میں ہو چکے تھے امریکہ یوروپ اور ہر طرف ہندوستان میں اور میرے دو سو سے زیادہ سیڈیز نون فلم ریپرٹائر جو ہوتا ہے وہ ریلیز ہو چکے تھے پر میری ایک عادت تھی کہ میں ہمیشہ آتنو وشلیشن بہت کرتا ہوں میں ہمیشہ پروگرام کے بات سوچتا تھا کہ کیا واقعی اس کا اثر ہو رہا ہے لوگوں پر بوسنا ایمپریشن ڈال رہا ہے ماں کو جنانی کہیں پر مجھے تو ہر جنانی ماں دکھے باپ بڑے دھکورتے ہیں اے دم کڑکا ہے اب گریب باپ کی پاس کڑک ہوئی کیا رہا او چاہرہ بھی کار او ہم دہرے کڑکا ہے گریب کی دولت ہوتی ہے اور پھر ہی پھکڑی تو پھکڑ ہمرا چولا اب پھکڑ ہمری بولی تو ہمارے دن بولی اے کبیرہ جاتے سوٹ تا رنگواد پانچ چھے برس کے رہے ہوں گے اوٹھایا سوٹ اب ہوں گے رنگرے چچا کے دھر اے چچا رنگرے سوٹ کے چچا بولی ارے تھاہر جا بیتوا تنی ہاتواں کا کام بیتا نہیں کلاکار کا کہ جیون کا عدیش یہ ہے کہ وہ انسان کو ایک بہتر انسان بنائے ایک اچھی غزل سن کے ایک اچھا گیت سن کر ایک اچھی پینٹنگ دیکھ کر ایک خوبصورت مورتی دیکھ کر آپ کے من میں آپ کو اور بہتر بننے کی اگر وہ پریڑنا نہیں دیتا ہے تو وہ پھر کلا نہیں ہے اور تب مجھے لگا کہ کیول میوزک شاید ناکافی ہے کسی بات کو بہت اثرکاری طریقے سے کہنے میں تو اسی وقت میں ایک بار بیمار پڑھا تھا تو مجھے تھروٹ انفیکشن ہو گیا تھا آج کی ہی ترہ اور میں ڈاکٹر کے پاس گیا اور انہوں نے مجھے ایک انٹیبائٹک دیا میں نے کہا ڈاکٹر صاحب مجھے انٹیبائٹک مد دیجے مجھے بہت تکلیف ہوتی ہے شیکھار پولیوشن اتنا بڑھ گیا ہے کہ بینہ انٹیبائٹک کے تمہارا جو روگ ہے وہ ختم نہیں ہوگا اور یہ بات میرے گھر کر گیا مجھے لگا کہ شاید آج سماج میں بھی اتنا پردوشن ہے کہ جب تک کلا کا بھی ہم بہت سٹراؤنگ ڈوز نہیں دیں گے تب تک وہ اثر نہیں کرے کہ وہ چھوئے گی نہیں وہ کہیں باہر ہی ستہ تک چھوان کر کے چلے جائے گی اندر جو روح تک بات جانی چاہیے وہ نہیں ہوگی تو مجھے لگا کہ اگر میں ابھیناہ کے ساتھ سنگیت کو جوڑو تو میرا پہلا جو ناٹک تھا وہ میں نے لکھا تھا تلسی داس ہوا یہ تھا کہ میں اپنے ماتا بتا کو لے کر 1997 میں گیا تھا امریکہ گانے کے ہمارے پروگرامز تھے آخری پروگرام ہمارا تھا انٹرنیشنل رامائنڈ کانفرنس اور وہاں دو پستکوں کا ادھاٹن ہوا پہلی تھی پورتوگیز بھاشا میں رامائنڈ رامچارت مانس اور چینی بھاشا میں رامچارت مانس کا نواد اور میں پیچھے بیٹھے بیٹھے سوچ رہا تھا کہ چین میں بیٹھے کسی آدمی نے تلسی داس جی پر اتنا کام کیا ہے چھندہ نواد کیا ہے ہندوستان میں کتنے لوگ جانتے ہیں تلسی کو تو یہ بیجار اوپن شاید وہاں پر ہوا اور یہ بھی میں شاید مجھے ایسا لگتا ہے کہ جو میں اپنے ماتا پیدا کو پہلی بار اس پنیائی کا شاید پھل ہوگا کہ آنے کے چھے دن بعد میں نے ناٹک لکھنا شروع کیا تلسی داس اور وہ ناٹک میرے اندر پورا کا پورا ناٹک میں دیکھ پاتا تھا اٹھتے بیٹھتے جاگتے سوتے مجھے وہ ناٹک دکھائی دیتا تھا اپنے آنکھوں کے سامنے شیگر جی تلسی میں سے کچھ سنائیے پلیز تو میرا نام ہے تلسی کچھ لوگ تلسی داس کہکے بلاتے ہیں پر کوئی کوئی گو سوامی تلسی داس بھی کہتے ہیں پر میں میں کیبل تلسی ہوں داس تو میں بس رام جی کا ہوں بھگوان رام نے جس رگر پر چلایا چل پڑے لکھوا لیا اپنا چرط تو لکھ لیا ارہو منسکھا یہ منسکھا بڑا وچھتر پرانی دن بھر مندر میں بیٹھا تمبورا بجاتا رہتا ہے کبھی کبھی پر تیر لگاتا ہے تو پکے راگ راگی نہیں آج سبح سبح منسکھا نے اہیر بھیروں کے سر چھیڑ دیے پگلا ہے بیچارہ پر سر بہت اچھے لگاتا ہے کومل رشب سے کومل نشاد کی مینڈ کھیستا ہے تو لگتا ہے کہ آتما کو نچوڑ رہا سی آرام میں سب جگ جان سی آرام میں سب جگ جانی کروں پرنام کروں پرنام جور جگ پانی بہت ہی خوبصورت بہت سندر بہت دل خوش ہو گیا شکر جی کچھ آپ کے اپنے ہیں جنہوں نے ساری زندگی کے آپ کے سنگھرش کو بہت قریب سے دیکھا اور آپ کو بڑھتے ہوئے دیکھا انہوں نے اپنی رائے کا اظہار کیا ہے آپ کو دکھاتے ہیں ان کا کیا کہنا رہا آئیے دیکھتے ہیں کچھ نام ایسے ہوتے ہیں جنہیں اگر پکارا بھی نہ جائے من میں ان کی سمرتی ہی آ جائے تو تن من ایک نندنون میں پہنچ جاتا ہے ان میں سے ایک ہیں شکر سین بڑے پیارے گکتر توجہ دھنی اس سے میں بھی مسکرا رہے ہیں میرے بڑے آتمی ہیں پہلی بار ان سے میری ملاقات سن دوہزار تین میں ہوئی تھی سوری نام کے وشوہ ہندی سمبیلن میں اور تیہ یہ تھا کہ یہ کبیر پر ایک آبینہ کر کے دکھائیں گے لوگ بڑے سا شنکت تھے جنہوں نے انہیں پہلے نہیں دیکھا تھا کہ ایک آدمی دو گھنٹے تک کیسے اپنی بات کہہ پائیں گے اور آپ یقین مانیے کہ سوری نام کے نباسی سوری نام کے ہندی بھاشی اور سارے کے سارے ہمارے پرتنی دھی اگلے دن نہیں اس سے اگلے دن نہیں آج تک اس پرستوطی کی پرشنسہ کرتے ہیں تلسی پر انہوں نے نے لکھا ویوکانند پر انہوں نے لکھا اور ان کی خوبی یہ ہے کہ ایک ہی ویکتی کے اندر کئی ساری اکادمیوں کا کاری ہے وہی سنگیت ناٹک اکیڈمی ہیں وہی بہاشا اکیڈمی ہیں اور وہی سماج شاستر کے گیاتہ ہیں میری خوب خوب ساری شبکامنائے شیخ ہر جی کے پرتی کہ ان کا ہر ناٹک دس ہزار پرستوطیوں سے پہلے تو رکے ہی نہیں اور دیش نہیں ویدیش کے سارے بہاشا پریمی اور سمپریشن میں نشنات لوگ ان کا آنندل ہے شیخ ہر بھائی نمسکار میں سمجھتا ہوں کہ جو کام آپ نے کیا اس دیش میں آج تک کوئی بھی کیا ہو یہ میں نہیں جانتا لیکن اس سلیکے سے کسی نے کبیر کو تلسی کو ویہ کانند کو سور داس کو اتنے پربھاوی دھنگ سے جس طرح آپ نے پرستوط کیا میں سمجھتا ہوں دیش میں کسی نے نہیں کیا مجھے وہ بھی ایک گھٹنا یاد ہے جب آپ میرے گھر پر آئے تھے کھانے کے لئے میں نے بلائے تھا اور شام کو کبیر تھا تو آپ نے کہا میں اس کی پرستوطی پہلے یہاں کرنا چاہتا ہوں اور آپ نے اس میں کوئی میزک بھی نہیں تھا بیگر میزک کے میرے ڈرینگ روم میں پورا کبیر آپ نے پرستوطی کی تھی اس کی جس میں میری ماں تھی میں تھا میری پتنی میری بیٹی مطلب تین پیڈیاں تھی اور تین پیڈیوں کے آنکھوں سے آنس اجھر رہے تھے میں آپ کی کلہ کو پڑھام کرتا ہوں کیا کہنا چاہیں گے شکر جین لاؤں کے لئے دیکھیں یہ سب میرے بہت آدھرنی ہیں اور ان کا بہت آشروات سورین شرما جی کی گھر پر واقعی میں یہ پورا ناٹک کبیر کا جب میں نے لکھا تو مجھے لگا کہ سورین جی کو میں سناتا ہوں کیونکہ سورین جی کہنے کو ہاتھ سے کبھی ہیں پر وہ اتنی گمبھیر کبھی ہیں اور اتنی گہری سوچ رکھتے ہیں تو کبیر ان کے بہت پریے کبھی تھے تو میں نے کہا میں نے لکھا ہے ناٹک سورین جی اور ویسے ہی اشوک چکردھر جی ایک بلکل اپنی الگ پہچان رکھنے والے قوی ینگکار مجھے میں بہت بھاگیوان ہوں اس معاملے میں سچ میں کہ مجھے سبھی کلاکاروں کا اور سہتے کاروں کا بہت آشروات ملائے مجھے لگتا ہے کہ آج جو بھی میں کام کر رہا ہوں اس کے پیچھے ان سب مہا پورشوں کا بہت آشروات میرے ساتھ ہے ملکل شیکھر جی باتشیت کا سلسلہ ہم آپ سے جاری رکھیں گے لے رہے ہم ایک چھوٹا سبریک حاضر ہوتے ہیں بس تھوڑی دل میں آپ دیکھتے رہے یہ شخصیت اور بریک کے بعد شخصیت میں آپ کا ایک بار پھر سواگت ہے شخصیت میں آج ہے ایک حرفن مولا شخصیت شیکھر سے شیکھر جی مجھے یہ ضرور بتائیے کہ جب آپ نے اس طرح کا تجربہ کیا تو جو ایک کہہ دینا ریاکشنز کس طرح کے ملے شروعات میں ریاکشنز بہت ہی اچھے ملے باکس آفیس پہ میں ٹوٹل ہی فیلیور تھا ایک سال تک تو یہ نوبت آگئی تھی کہ ہماری شریف مطی جی کے سارے گہنیں مجھے گر بھی رکھنے پڑ گئے بیچنے پڑے اور ultimately یہ حالت آگئی کہ شاید مکان بھی بیچنا پڑے کیونکہ ناٹک کرنے کا خرچ بہت ہے پر جو لوگ آتے تھے مجھے یاد ہے ہمارے دوسرے یا دیسرے شو میں ہیما مالینی جی آئیں اور وہ آئیں گرین روم میں ملنے مشکل سے شاید چالیس پچاس لوگ ہی ٹھکٹ خریدی آئے اس میں سے ایک وہ بھی تھی اور انہوں نے مجھے پہلا جو جمعہ کہ شکر for the first time in my life I felt that I should have brought my mother with me she should have seen it so when is your next show next week she came with her mother so that gave me confidence کی کلاکاروں کو میری بات پہنچ رہی ہے مجھے کم ہے پھر مجھے میری باتنی نے کہا کہ تم ہیرا بیچنے نکلے ہو تو ہر آدمی تھوڑی ہیرا خریدے گا زیادہ جو گراہک ہوتے ہیں وہ امریکن ڈائمنڈ کے ہوتے ہیں آپ صرف ڈائمنڈ کے بازار میں تو میری وائف نے مجھے کافی سمبل دیا بہت میرے پریوار کا مجھے بہت ساتھ ملا مجھے بتائیے شکر جی جیسے آپ کی بہت ساری پرستوطیاں نہیں ہیں جو قابل ذکر ہیں کچھ ایسی پرستوطیاں اپنی زندگی میں ہوتی ہیں جہاں آپ چنہوتیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے ہیں ایسی اور سانگیتک کا رکھرم کیونکہ میرے لئے ایک بہت بڑی چنہوتی یہ تھی میرے جو پوروش تھے وہ دھاکہ سے میں جب پیدا ہوا تو میری دادی سے چلو ہم لوگ گاؤں جائیں گے بہتا کچھ پاسپورٹ لگتا ہے اس کے لئے میرے گاؤں جانے کے لئے پاسپورٹ کیوں لگتا ہے بچپن کا سوال میرے کو بہت جھنجھوڑتا رہا تو جب میں نے پروگرام کرنے کی شروعات کی میں نے کہا بھائی دیش الگ ہو سکتا ہے پر بھاشا کیسے الگ ہو سکتی تہزیب کیسے الگ ہو سکتی اور آپ یہ دیکھیں کہ جس وقت سرحت کے دونوں طرف نفرت کے شولے جل رہے تھے اس وقت یہ سنیہ کے انکر بھی اور پریم کے انکر بھی دونوں طرف پھوٹ رہے تھے تو اس طرح کہ جملی الدین آلی صاحب کا ایک دوہا کہ ساجن ہم سے ملے بھی لیکن ایسے ملے کی ہائے جیسے سوکھے کھیت پہ بادل برسے اوڑ جائے یا سہبہ اختر کا دوہ آپ کو سنا رہا ہوں کہ بانسوری ہاتھ میں پکڑے مو پر چھڑکے نیلا رنگ اور سب ہی کرشن بنے تو رادھا ناچے کس کے سنگ مجھے لگتا ہے کہ کلاکار کو نربھیک ہونا چاہیے جھوٹا نہیں ہونا چاہیے اور اگر اس کے پاس اس کا ستی ہے اس کی آتما اس کو کہتی ہے کہ یہ ستی ہے اور اس سے کسی کا اہیت نہیں ہوگا تو ستی پر اڈگ رہنے کی ہمت وہ سہہس اس کے اندر ہونا چاہیے شکر جی کچھ اور آپ کے اپنے ہیں جنہوں نے اپنی رائے کا اظہار کیا ہے آپ دکھاتے ہیں ان کا کیا کہنا رہا آئی ہو مجھے لگتا اس ہر ناٹک میں آپ ایک ایک چیز کو آگے بڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں ایک ایک قدم میں رنگ یاترہ آپ آگے بڑھ رہی ہے اور جس طریقے سے آپ ساری دنیا میں ناٹک لے جا رہے ہیں ہندی ساحیت کو لے جا رہے ہیں ہماری یہاں مجھے جب آپ نے کبیر پہلی بار کمانی میں کیا تھا جب میں دیکھا تو میں اتنا ایکسائٹن ہوئی تھی کہ کوئی ایسا کر بھی سکتا ہے تو میں آکھے اور دونوں ناٹک کمانی میں کروای تھے کبیر اور تلسی جب میرے فادر کی ڈیتھ ہوئی تھی اور اس کے کچھ مہینے بعد ہم کبیر 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 تو آپ نے سب چیزیں چھوڑ کے ایک دم مجھے ہاں کر دیا اس چیز کے لئے ہم ہمیشہ آبھاری آپ کے لئے رہیں اور آپ کے جتنے بھی شوز ہیں اس میں آپ کی انٹرل اچھائی جو ہے وہ ہمیشہ آوڈینس کو چھو لیتی آپ عبامان جی تو ہمارے بہت بڑے ناٹے کار ہیں اور اس سمیں نیز ڈی کے ندیش بھی ہیں بہت سنے ان کا ہے شوبہ جی بھی اپنی طرح سے ایک بہت بڑا ان کا کلا اندولن چل رہا ہے اور ان کا بھی بہت سنے بہت پیار مجھے ملائے تو چلتی چلتے شکر جی ایک گیت ضرور آپ سے سننا چاہیں گے جو آپ کو بہت پسند رہا ہو فلموں سے جڑا ہوا کوئی ایسا گیت جو آپ کو اپنے بہت قریب لگتا ہو بڑا مشکل ہے کیونکہ ایسے ہزاروں گیت ہیں جو مجھے بہت پسند ہیں رام کرے ایسا ہو جائے میری نندیا تو ہی مل جائے میں جاغوں تو سو جائے میں جاغوں تو سو جائے بجر جائے سکھ سے تری دکھ بھر رتیاں بدل لو میں تو سے اکھیاں بجر جائے سکھ سے تری دکھ بھر رتیاں بدل لو میں تو سے اکھیاں بس میں اگر ہوں یہ بتیاں مانگو دعائے ہاتھ اٹھائے میری میری نندی تو ہی مل جائے میں دھاگوں تُو سو جائے میں جاگوں تُو سو جائے تاکہ سماج بہت سکھ کی نیند سو سکے بہت کام کی بات شکر جی اور بہت خوبصورت بات اور ایک بہت بہترین میسج کے ساتھ میں آپ کا بہت شکریہ بہت بہت نواز سمینہ جی بہت آبھار بہت شکریہ تو شخصیت میں آج فیل حال اتنا ہی ایک اور خوبصورت ستارے کے ساتھ آپ سے ہوگی چل ملاقات اجازت دیجئے نمسکار آدھا